جو ساتھی کل میرے ساتھ گاجیپور بارڈر پہ گئے تھے میں ان سب کا بہت عوار وقت کرتا ہوں اور میں کل دو تحریکوں پھر دوبارہ سنگو کے بارڈر پہ جا رہا ہوں تو میں سب ساتھیوں سے پھر سے نویدن کر رہا ہوں کہ آپ بڑی سنکھیا میں اپنے ساتھ کسان ساتھیوں کو لے کر کے آئیں اور اتنی بڑی سنکھیا میں وہاں پہ آپ پہنچیں کہ اس آندولن کو ایک بہت بڑی طاقت ملے اور وہاں یہ وشواس دلا کر کے آئیں جا کر کے کہ ہم لگاتار اپنے اپنے گاؤں سے اپنے اپنے کسپے سے اپنے اپنے شہر سے کسان ساتھیوں کو لگاتار اس آندولن کا حصہ بنانے کا کام کریں گے اور جو بھی جس بھی طرح کی اس کسان آندولن میں ہماری جمعہ واری لگے گی ہم اس جمعہ واری کو بہت اچھے ڈھنگ سے نیوانے کا کام کریں گے میں ایک بار پھر کیونکہ میں نے جیند سے شروع کرنا ہے دو تاریخ کو اور جتنے بھی ساتھی ہیں جو جیند کے آس پاس کے جیلوں کے جیسے کیتھل کے ہیں پتیاباد کے ہیں سرسا کے ہی سار کے اور اس کے ساتھ اپنے امبارہ کے ہیں اس علاقے کے جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے جیند اپنے اپنے ساتھوں کے ساتھ پہنچیں ہم نے سبح جیند دس بجے پارٹی آفیس سے چلنا ہے اور جیند سے پھر ہم گاؤں کے بیس سے ہوتے ہوئے گوہانا جائیں گے اور گوہانا سے پھر ہم سیدھے اپنا آگے گنور جائیں گے اور گنور سے پھر اپنے کاپلے کے ساتھ ہجاروں کی سنکھیا میں سنگو کے باورڈر پہ جا کر کے ہم یہ وشواس دلا کے آئیں گے ان کی سارے نتاؤں کو کہ آپ جو بھی جمعیواری ہماری ساندھولن میں لگاؤ گے ہم پہلے بھی اپنی طرف سے اپنی ساری جمعیواریوں کو نبانے کا کام کر رہے ہیں لیکن اس ساندھولن کو جس ڈھنگ سے وی جے پی کی سرکار دبانا اور کچلنا چاہتی ہے کسان کو جس ڈھنگ سے ڈرا کر کے اس کو اس ساندھولن سے کھڑا کرنا چاہتی ہے اب کسان اس دیش کا جاگ چکا ہے خاص کر کے عریانہ اور پنجاب کے کسان میں جو مت پید پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہے کس طرح سے انہوں نے اس آندھولن کو ختم کرنے کے لیے سڈینتر اچنے کا کام کیا تھا ان کے پردے بھی اب اٹھ چکے ہیں اب ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے آگئے میں ہر نوجوان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہر نوجوان جو کھیت میں کام کرنے والا ہے جو کسان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس نوجوان کے ایک جمعیواری بنتی ہے کہ آج کسان کے ساتھ اندھاتا کے ساتھ کے اندر کی سرکار نہ کیا والا اندھے کی کر رہی ہے بلکہ اس کو کچڑنے کا کام کر رہی ہے اس کی جمین کو چھین کر کے کپریٹ ہاؤس کے ہاتھوں میں دینا چاہتی ہے ہمیں اس کے لیے بہت سمجھداری کے ساتھ اس آندھولن میں لڑائی کے روپ میں ایک جمعیواری کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا ہے اور اس کو جیتنا ہے کے اندر کے سرکار کو دیش کے پردھان منطری کو یہ احساس کرانا ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ لیا ہے آپ اب بھی اپنے فیصلے کو بدلیں اسی لوگ سباک آپ جو سیسن چل رہا ہے اس کے اندر آپ آناؤنس کریں کہ میں ان کارے جو کانون بنے کرسکے بنائے تھے میں ان کو واپس لیتا ہوں اور نئے سیرے سے کسان کے لیے اچھے کانون بنے اس کے لیے کسان جو سنکھن ہیں ان سے بات کر کے نئے اچھے کانون بنائے کر کے اپنے دیش کے پردھان منطری ہونے کے ناتے اس دیش کے ایک مکھیا سیوک کے روپ میں جو آپ کو لوگوں نے چن کر کے بھیجیا اس جمعہ باری کو نبھانے کا کام کرے میں امید کروں گا کہ دو تاریخ کو بہت بڑی سنکھیا میں ہریانہ پردیش کے جو ہے خاص کر کے ہر گام سے میں امید کروں گا کہ نوجوان ساتھی جو ہے بڑی سنکھیا میں جیند پہنچیں گے اور جیند سے پھر میرے ساتھ سنگو کے باوردر تک جائیں گے آپ سب نے اس میسیج کو آگے سے آگے سب کو فارورڈ کرنا ہے سب کو بتانے ہے کیونکہ ہمارے پاس کے اول ایک دن کا سمیہ ہوگا 31 تاریخ تک تو آج تک تو انہوں نے نیٹ بند کیے ہوئے ہیں یہ نیٹ بند کرنا بھی ایک بڑی ساجیس ہے کہ اس آندولن کو کیسے اور زیادہ بڑی طاقت ملے اس کو کیسے روکا جائے کیسے میسیج جائے فلیش نہ ہو اس کے ایک دوسرے کو کسی کو دوسرے کو اس کے گھر پہ جا کر کے بھی میسیج دے میں امید کروں گا کہ اس میسیج کو جیدہ سے جیدہ بڑھاؤ گے اور جیدہ سے جیدہ بڑی سنکھیا میں ہریانہ سے ایک کے گھر سے نوجوان ساتھی جانے کا کام کریں گے آپ نے میری بات سنی آپ کا بہت دنے بات